اسلام علیکم فرنس آپ جانتے ہیں کہ آج کل سوشل میڈیا، اخوار، ڈان نیوز اور بہت ساری انٹرنیشن نیوز پیپرز پر پاکستان کی ایک خبر کا چرچہ ہے وہ یہ کہ سپریم کورٹ نے یہ قرار دیا ہے عمر عطاب بندیال صاحب نے کہ اگر خواتین نے اپنی زندگی میں حصہ وراست کلیم نہ کیا تو بعد میں ان کی اولاد نہیں کر سکتی تو گیا ان کا کوئی رائٹ نہیں تو ایسی کوئی ججمنٹ تو سیرے سے اس طرح سے ہے نہیں نہ ہو سکتی ہے جن لوگوں نے یہ خبر دی تھی وہ چکے اردو میں لکھتے ہیں تو اسی سے پھر ساری دنیا لے مین، نیوز پیپرز والے سارے پھر اسی کو سوشل میڈیا کو آج کل فالو کرتے ہیں یہ یوں ہی کہہے کہ جیسے کبھی لابڈاؤن میں ایک نیوز چلی تھی کہ دو ماہ کا کرایا معاف کر دیا گیا ہے اور پجاب گورنمنٹ نے حکم دیا ہے کہ جو کرایا وصول کرے پولیس کو اطلاع دیں اور اسے گرفتار کروائیں جیل میں جائے گا ایسا کوئی جو آپ جانتے ہیں نوٹیفکیشن تھا نہیں نوٹیفکیشن صرف یہ تھا کہ لابڈاؤن کے دو ماہ آپ ادم اداگی کرایا کے وجہ سے کسی کو بھی دخل نہ کریں تو اس کے علاوہ بہت ساری ججمنٹ ایسے آتی ہیں مثلا کہ جی سپریم کورڈ نے ہولڈ کیا کہ باپ نے اپنی زندگی میں بیٹوں کے نام جائداد کرائی تھی تو وہ ایسا نہ کرا سکتا تھا جبکہ ایسے کوئی ججمنٹ نہیں ہو سکتی آپ جانتے ہیں تو یہ صرف ان لاکھے گروپس یا پیجز کا یہ حوال نہیں یہ ہم وکلا کا بھی اسی طرح سے ہے کہ اب اکثریت جو وکلا کی ہے جن کے پاس پی ایل ڈی سائیڈز بھی ہوتی ہیں وہ بھی ججمنٹ کو فالو نہیں کر پاتے ایسا کیوں ہوتا ہے ججز بھی ججمنٹ کو فالو نہیں کر پاتے باز اوقات ایسا کیوں ہوتا ہے کیونکہ ہم لگ گئے ہیں ہیڈ نوٹس کے پیچھے ہم جس وقت آئے تھے نا ججمنٹ پڑھتے تھے اور آج تک بہت دفعہ پڑھتے ہیں تو کمپلیٹ ججمنٹ کو پڑھتے ہیں اس کے واقعات سے آگاہ ہوتے ہیں اس میں ڈکٹرم کیا اخص کیا گیا ہے اس سے آگاہ ہوتے ہیں دوست جو ہے بریکنگ نیوز بنانے کے چکر میں ہیڈ لائن کو موڈیفائی کر دیتے ہیں اس طرح سے کبھی آپ اچھے وکیل نہیں بن سکتے میں کہوں گا کہ آپ اگر کانون کو سمجھنا چاہتے ہیں تو ججمنٹ کمپلیٹ پڑھا کریں جو سپریم کورڈ نے ججمنٹ دی ہے اس پہ ہماری ویڈیو پہلے سے مجود ہے لا آف اس راپل کے حوالے سے کہ وہ صرف اس حد تک ہے کہ اگر جیسے والدہ کو یا والد کو کسی کو بھی جس نے انتقال دیا ہو اسے پتہ بھی تھا کہ میں نے انتقال دیا ہے کنسیگریبل پریئرڈ تک وہ زندہ رہا ہے اس نے چیلنج نہیں کیا تو دوسرے کا ظاہر ہے لا آف اس راپل کے تحت نہیں کر سکتا سمپل بات ہے اس کے کہانی سے ڈیفرنٹ نہیں ہے جس معنی میں لیا جا رہا ہے اس معنی میں نہیں ہے میں کچھ اور ارسات کرنا چاہوں گا مقصرم جلدی سے کہ آپ کو پتا ہے کہ پہلے ایکویٹل ہوتے تھے کہ اکرنس پرووو نہیں ہوتا تھا پھر ایکویٹل ہوئے ریس کے سٹائی پہ ریس کے سٹائی آپ سمجھتے ہیں کہ ایونٹ سے کچھ پہلے اور بعد میں جو چیزیں ہوئی ہوں وہ ویری مچ ریلیونٹ ہیں تو وہ پرووو نہیں ہوتی تھی وہ آپس میں کنٹرڈکٹری ویو کے ساتھ اور معاملات کے ساتھ ہوتی تھی اب اس کو بھی بکلانے کور کر لیے اب کس چیز پہ ایکویٹل کے لیے آپ ترائی کریں گے وہ ہے میڈیکل ایوڈنس آپ میڈیکل جرسپورڈنس کو ڈیپلی پڑھیں آپ کے لیے تین سو دو کے مرڈر میں دوسرے چیزوں میں ہر چیز میں ہرٹ میں آپ کے پاس بے پناہ مواد ایسا مٹیریل آئے گا جس کی بیس پہ آپ ڈیفینس کو سکسسفل کر سکیں گے دیکھیں کہ ایلیگیشن ہے کہ گلا گھونٹ کے مارا گیا ہے آپ چیک کریں گے تو میڈیکل اگر اٹاپسی رپورٹ آپ کے پاس ہو تو اس کے لیے ضروری ہے کہ جو ہرٹ کے چیمبرز ہوتے ہیں جو رائٹ والے دو چیمبرز ہیں وہ فل آف بلڈ ڈھو اور لیفٹ والے جو دو ہیں وہ خالی ہیں اس کی بجاہ کیا ہے کیونکہ لیفٹ میں بلڈ جانا تھا پھپڑوں کی ایک سسٹم ہے کہ جو پھپڑوں سے ہو کے بلڈ جاتا ہے وہ لیفٹ والے چیمبرز میں جاتا ہے تو پھپڑے چونکہ کام نہیں کر رہے تھے تو ان میں بلڈ گیا نہیں پھپڑے کام نہیں کر رہے تھے تو رائٹ والے چیمبرز ہوتے فل آف بلڈ ہو گئے ایسے بہت ساری چیزیں ہیں جن کو اٹاپسی سے آپ چیک کر سکتے ہیں کہ پرسکوشن برجن درست ہے یا نہیں جیسے اب حالی میں کہا گیا ہے کہ بارہ بور کی جو گن تھی اسے فائر کیا گیا ہے تو اتنے فاصلے سے یعنی اس کے چھرے جو ہے وہ اتنے دور تک جانے چاہیے صرف اس بیس پہ کہا گیا تھا کہ جی قریب سے فائر کیا گیا ہے لیکن چھرے زیادہ دور تک گئے تھے زیادہ ان چیز تک کبر ہوئے تھے تو صرف اس بیس پہ ایکوٹل ہوئے ہیں میڈیکل رپورٹس کو آپ دیکھیں اس میں ایکوٹل کی بہت ساری گنجائش آپ کے لئے نکلے گی تو مقصد اگزارش ہے یہی کہ ججمنٹس کمپلیٹ پڑا کریں ہمیں بھی آپ سے بات کرنا میں مزہ آئے گا آپ بھی لاکہ صحیح طور پر فالو کر سکیں گے میڈیکل ایویڈنس پہ توجہ دیں اس میں بہت ساری چیزیں آپ کے لئے ہیں میڈیکل ایویڈنس اور کس طرح سے آپ کروائیں گے اس پہ ڈاکٹر پہ کس طرح سے پیشنز ہونے چاہیے یہ ہم اس کو نئے اٹاپک کو شروع کرنا چاہتے ہیں میڈیکل جرسپورڈنس کو فرانزیک لحاظ سے کوٹ کے لحاظ سے انشاءاللہ یہ صرف چار لیکچرز ہوں گے اس کے بعد آپ جب کوٹ میں پیش ہوں گے تو آپ دیکھیں گے کہ ڈاکٹر آپ کے ہاتھوں میں پتلی ہوگا انشاءاللہ اگر آپ نے ہمارا ساتھ دیا تو ہم اس کو کر پائیں گے انشاءاللہ اللہ حافظ